بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ جو اپوزیشن شور مچا رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف دو مہینے یہ مشکل رہ گئے ہیں عمران خان کے لیے یہ بجٹ اور اس کے بعد جو اس کا تھوڑا سا فال آؤٹ ہوگا یہ کراس کرنے کے بعد عمران خان ان کو بگو بگو کے مارے گا آپ دیکھنا یہ جو اس آپ کو لگ رہے نا کہ ابھی اعتصاب کا عمل جو ہے وہ کچھوے کی چال رینگ رہے ہیں یہ عدالتیں جو ہیں یہ سلو پروسس چلا رہی ہیں زمان تو بے زمانت مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خانہ بھی بیزی ہے اکانومی کی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے بجٹ آ رہا ہے یہ ساری تکرریاں ہو رہی ہیں چیرمن ایف بی آر لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پٹیشنیں دائر ہونا شروع ہو جاتی ہیں سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے اداروں میں تھوڑا سا اس کو آپ سٹیبل ہونے دیں یہ بجٹ آ لینے دیں آپ ایک دفعہ اور پاکستان کو ایک ڈریکشن ملنے دیں آپ ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ایسے چھتر لگیں گے ان سارے پارٹیوں کو یہ جتنے آج بول رہے ہیں ابھی نون لیگ کے رانہ افضل کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ نیب نے بلا لیا ہے کرتے کرتے ان سب نے جانا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے سٹرونگ کیسز جو ان پر بن چکی ہیں جو آڈٹ رپورٹس آ چکی ہیں تمام اداروں میں جو کرپشن ہوئی ہے یہ سارے ایسے بھاگیں گے کہ انہیں وہ جیسے بلاول بٹو ذرداری نے بڑا ہی خوبصورت جملہ آج بولا زندگی میں شاید پہلی بار اس نے اچھی بات کی ہے کہ یہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے عمران خان انہیں مارے گا اور رونے بھی نہیں دے گا دیکھنا آپ یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان دو مہینوں میں عمران خان کو اتنا تنگ ڈال دو اتنا تنگ کرو اسے کوئی کام نہ کرنے دو کہ وہ کسی طریقے سے استیفہ دے کے سائٹ پہ آڑ جائے اور اسی لیے یہ آرٹیکل بھی لکھوایا جا رہے ہیں کہ عمران خان مائنس فرمولہ سامنے ہے شاید کسی اور کو وزیراعظم بنا جائے گا شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی سے بنا دیا جائے گا ساری پارٹیاں اس کے ساتھ مل جائیں گی جو بھی لیجسلیشن لانی ہے وہ بھی ہو جائے گی عمران خان کو یہ کہا جائے گا آپ تاہیات قائد بن کے پیچھے بیٹھ جائیں اور شاہ محمود قریشی سامنے فیس ہوگا بات آپ کی مانی جائے گی لیکن یہ ہے کہ آپ وزیراعظم نہیں رہیں گے یہ سارے خواب دیکھے جا رہے ہیں یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے دوستو ان سیاسی جماعتوں کو بھی پتا ہے کہ اگر مارشل لا آ گیا تو پھر تو ان سب نے بچنا نہیں ہے پھر تو ان کو الٹا لٹکا کے پنجاب جو پولیس ہے اس کے ڈرائنگ روم میں لے جا کے انہیں صرف مرچوں والا وہ تیل لگا کہ ڈنڈا صرف دکھایا جائے گا یہ اگلیں گے پیسے یہ آپ کو بلینگ چیکس دیں گے سعودی موڈل کیا پھر چائنیز موڈل لگے گا ان پر پھر گولی بھی ماری جائے گی پھر ان سے پیسے بھی وصول کیے جائیں گے اس لئے یہ مارشل لا تک نوبت نہیں آنے دیں گے ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے یہ صرف عمران خان کو زچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کیا سب کو پتا ہے عمران خان ایک ایموشنل انسان ہے عمران خان کو تھوڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میں نے اگر یہ تف ٹائم گزار لیا یہ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے سمجھ لیں نو وکٹیں گر چکی ہیں عمران خان بیٹنگ کر رہے ہیں ایک ٹیل انڈر کے ساتھ عمران خان نے کیا کرنا ہے ہر اوور کی آخری گیند پر سنگل لینا ہے اور دوسری طرف چلے جانا ہے تاکہ اگلے اوور میں پھر ان کی بیٹنگ آ جائے عمران خان اگر اس سٹریٹیجی پر یعنی سمجھ لیں یہ دو مہینے تین مہینے پل سرات کی طرح ہے عمران خان کے لیے اگر عوام کو سمجھ آ گئی کہ جو بھی بجٹ میں اگر تھوڑی بہت کوئی مہم گائے بھی ہوئی اگر کوئی تھوڑے بہت ٹیکسیز لگے بھی تو وہ صرف وقتی ہوں گے جیسے جیسے آپ کی مہیشت بہتر ہوگی جیسے جیسے فورین انویسمنٹ آتی جائے گی جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایک خاکہ بن رہا ہے پاکستانی مہیشت کا تو حالات بہتر ہو جائیں گے یہ صرف وقتی ہے سارا کچھ ہم نے وقتی تکلیف بردارس کر لی یہ سارے چور عمران خان اپنے ہاتھ سے ان کو جیلوں میں ڈالے گا اور ان کو کوئی زمانت نہیں ملنے والی کوئی اناروں نہیں ملے گا ان کو پھر بس یہ مشکل وقت ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کے نواز شریف جلدی جلدی میں سلامباد آئی کورٹ میں ابھی اپیل کرنے کی کوشش کرے گا کہ اسی دو مہینوں کے دوران اسے زمانت مل جائے اگر یہ رک گیا اگر کسی کرپٹ جج نے غلط فیصلہ نہ دیا اور اناروں میں حصے دارنا بن گیا تو نواز شریف بھی انشاءاللہ جیل میں رہ گا بلکہ ساتھ کیا اس کو چودہ سال قید ہوگی جو نیب نے کیس کیا ہوگا ہے کہ اس کو زیادہ سزا ہونی چاہیے اور مریم بھی جیل میں واپس جائے گی انشاءاللہ اور یہ زرداری اور بلاول بھی جیل میں جائیں گے یہ چیخیں ویسے نہیں نکل رہی ہیں یہ ویسے نہیں ہے کہ ہم نہیں چلنے دیں گے کروائے خواجہ عاصف نیب میں مطلوب خاکان عباسی مطلوب احسن اقبال مطلوب پیپرز پارٹی کا ہر بندہ وزیراعالہ ان کا مطلوب ان کا سپیکر مطلوب کوئی بندہ نہیں بچے گا ان میں سے اس لیے دوستو یہ آپ نے دو تین مہینے بس اگر بردارس کر لیے تھوڑا سا ہماری عوام کو اگر سمجھ آگئے کہ ان چوروں کو ہم نے روکنا ہے تو انشاءاللہ شاندار وقت آنے والا ہے سو سنار کی ایک لوار کی ابھی عمران خان خاموش ہے اسمبلی میں آئے بھی ان لوگوں نے شور مچائے عمران خان بغیر تقریر کیے واپس آگئے یہ دو مہینے گزریں گے دیکھنا ان کے سامپ سونک جائے گا ان کے مو سے آواز نہیں نکلے گی ان کے حلق میں پھنس جائے گا دیکھنا آپ جملہ بھی اور پھر عمران خان دھارے گا بھی اور ان کو لٹکائے گا بھی اور یہ لوگ ادھر دیکھتے رہ جائیں گے بس اس وقت کا انتظار کریں آپ صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ